امید کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ آپ سب کو شاد اور عباد رکھے صدا خوش رکھے بہت ساری دعائیں خصوصا سب سے پہلے ان مومنین کے لئے دعائیں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا بڑھ چڑھ کے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لئے اس وقت میں موجود ہوں جنابی یوسف ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام کے روزے پر جن کے روزے کی تعمیراتی کام جاری ہے مومنین سوال پوچھتے رہتے ہیں شاکر بھائی ہم نے حدیعہ پیش کیا کام کہاں پہنچا ان کے اتمنانی کے لئے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں حالانکہ سردی رات جو تھی تری مائنس تھی اس کے باوجود بھی یہ کام ہم نے جاری رکھا ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے شہزادے کے روزے کا کام رکے نہیں چاہے سردی ہو گرمی ہو جو بھی ہو تو آپ سب کی دعاؤں سے یہاں پہ کام ابھی جاری ہے اور کام شد تک جا پہنچا ہے اور شد پہ انشاءاللہ ہم جو ہے یہ سارے لگانے کے بعد فٹنگ کرنے کے بعد آپ کی دعاؤں سے ہم انشاءاللہ اس کو لائٹنگ کا کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سیمٹ لگا کے آر سی سی شرط لگائی جائے گی درجہ اولہ آپ سمجھ رہے ہیں سب سے فرسٹ کلاس آپ جو لگا رہے ہیں لائٹنگ کا تو ان سے پوچھا جا رہے ہیں کہیں گے جی بلکل آپ زیارت پیش کر رہا ہوں جناب یوسف ابن موسیٰ قاظم القادسیہ شہر میں یہ جناب یوسف ابن موسیٰ قاظم کی قبر اطہر ہے اور انشاءاللہ اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد یہ گنبس ان کا انشاءاللہ گول بنے گا اور نیچے ذریع ہوگی اور یہ آپ تمام مومنین جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ تمام مومنین کو جناب یوسف ابن موسیٰ قاظم القادسیہ کی دادی اممہ بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کے آمد بہت ساری مبارک ہو اللہ آپ سب کو شاد اور آباد رکھے کیا ہی خوبصورت جملہ عالم دین کا کہا جاتا ہے ہمارے جہاں کے جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں اور جب ہمارا رشتہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے جوڑے آسمان پہ بنے تھے اور کیونکہ یہ نسین میں تھے آسمان پہ بن ہوئے تھے تو زمین پہ ملیں تو پھر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں جب یہ آسمان پہ بنے ہیں تو زمین پہ کیوں ٹوٹتے ہیں اللہ کا بنائے ہوا کبھی نہیں ٹوٹتا تو جب یہ آسمان پہ بنے ہیں تو زمین پہ کیوں ٹوٹے ہیں تو اس کے جواب میں پھر انسان خاموش ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کائنات میں اگر کوئی رشتہ آسمان پہ بنا ہے کائنات میں اگر کوئی رشتہ آسمان پہ بنا ہے تو وہ فقط ہی فقط مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جوڑا ایسا جوڑا آسمان پہ بنا کہ جس کی مثال اللہ مان اللہ حفیظ کیا ہی بات ہے آپ تمام امنین کو بی بی سیدہ کی آمد بہت ساری مبارک ہو یہ ایمان حسیٰ قاضم کے شہزادے کو بھی مبارک دیں آپ اللہ آپ سب کو نصیب کریں ان شہزادوں کی زیارت اور یہاں پر آنا نصیب کریں خیر مبارک خیر مبارک علیکم سلام علیکم سلام ہمارے گلے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سردی کتنی ہے راک میں تھنڈ کتنی ہو چکی ہے 3 مائنس رات کو لائٹ بھی نہیں تھی اتنی حالت تھی کہ بچے تین تین کمبل پہن کے تین تین شہر پہن کے اور پھر بھی تھنڈ لگ رہی تھی اتنی تھنڈے خیر مبارک خیر مبارک شکریہ آجی یا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے صدا خوش رہیں امام موسیٰ قادم کے شہزادے کے روزے کا کام جاری ہے ایک بہت بڑا ذمہ ہے اللہ جانے ایک دن بھی اگر نہیں آتا ہوں تو میرے اس پہ ذہن میں یہ روتا ہے جب کوئی سوال پوچھ لیتا ہے شاکر بھئی ہم نے آپ کو حدیعہ دیا تھا کام کام پہنچا ہاں ہماری تو زمین ہی نکل جاتی ہے ہلا آپ کی سسٹر کو جو ہے کمر عباس شفاعت دے میں دعا کروں گا پہلے بھی انشاءاللہ کر چکا ہوں جی کمر عباس پلیس نو ایس ایم ایس زیادہ جی انشاءاللہ جی ضرور میری طبیس آئی نہیں تھی اس سردی بہت زیادہ تھی تو بچے گھر میں اکیلے تھے لائٹ بھی نہیں تھی تو یہ کنڈیشن ہونے کے باوجود اس وجہ سے میں نہیں آسکا کام اس ویٹ سے جاری آپ دیکھ سکتے ہیں سارا یہ سلامت رہے تو آپ سب مومنین نہ دعا کریں کہ یہ بہترین کام جو ہے چل رہے اس کو میں مکمل کر سکو اور آپ دے سکیں ہیٹیں بھی بہت ہی اچھی اور دن بہ دن کوشش کی جاتی ہے کہ ہر چیز اچھے سے اچھی لائی جائے کیونکہ یہ ایک مرتبہ کام ہوتا ہے بار بار گھروں کے تو کام ہوتے مگر روزے کے بار بار کام نہیں ہوتے جی شکریہ شکریہ لیلا کے لئے دعا انشاءاللہ ویلیلا کے بارے دلازر جس ویلیلا راние یہ ز جب کے ب concentration ویلیلا انشاءاللہ جدライ ہر دعا نجف کے بھی دوست ہمارے بہت repository نے یار تم عراق میں عرب کے درمیان میں جا کے اس طرح کسی روزے کو گرا کے پھر دوبارہ تعمیر کر رہے ہو یہ حمد کیسے آئی تو یہ سب میرے مولا کا کرم ہے یہ ایک نہیں میری زندگی رہی تو میں ہر وہ شہد زیادہ جو عراق میں ہے جہاں ضرورت ہے میں انشاءاللہ اس پہ ہاتھ ڈال کے اس پہ کام کروں گا اس کی تعمیراتی کام جو جو چیزیں ضرورت ہیں اس روزے پہ میں پیش کروں گا اور یہی چیزیں ہمارے لئے نجات ہوں گی اہل بیت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگائے عجر رسالت اگر تم جان دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے میری اقربہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو مودد کرو تو مودد کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان کو جن اہل بیت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل پڑے اپنی آل اولاد کے لئے احترام کا حکم دیا تو ہمارے اوپر بھی لازم بنتا ہے کہ عملی جو انہوں نے اپنی زندگی میں بتایا خداوند عالم کی عبادت اس کے بعد پھر ہم ان کے روزوں کی طرف میں متوجہ ہوں کہ ان سہراؤں میں جن میں ان کو شہزادوں کو شہید کیا گیا مارا گیا اتنا مشکل وقت ان پر گزرا تو اب تو چاہنے والے ہیں اب تو وہ لوگ نہیں رہے تو ہم نے یہاں پر کچھ نہ کچھ خدمات ضرور پیش کرنی ہے اپنی بخشش کے لئے اپنی نجات کے لئے تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور میں پھر ایک مرتبہ بار بار جہاں پہ جاتا ہوں چاہے کربلا ہو نجف ہو سامرہ ہو کازمین ہو جہاں پہ بھی جاتا ہوں جس روزے پہ بھی جب دو رکعہ نماز پڑھتا ہوں یا دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرے اوپر میرے جو ہیں ذہن میں وہ مومنین جو اس نیاز میں حصہ لیتے ہیں اس تعمیراتی کام میں کبھی نہیں بھولیں نہ مجھ سے نہ ان کاریگروں سے نہ ان خداموں سے جو اس وقت ہمیں رسات یہاں پر ہیں اور پوری دنیا دعائیں دیتی ہیں آپ سب کو جو مومنین اس میں کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں امام موسیٰ کاظم ان کا خود ہی عجر دیں گے انشاءاللہ بی بی سیدہ آپ کے گھروں پر اپنا سایہ رکھے داہم اور قائم آپ تمام مومنین کے لئے بہت ساری دعائیں جی والیکم سلام انشاءاللہ جی ضرور دعا کی جائے گی ایک ہی جو میسیج بار بار نہ کریں تاکہ دوسرے مومن جی حال آپ سب کو سلامت رکھیں صدا خوش ہیں بہت ساری دعائیں آپ سب کے لئے اور مادرت کے ساتھ ویڈیو جو ہے رکھ جاتی ہے واتس اپ پہ جب بلائیں بگیر بتائیں کوئی کار کرتا ہے اور ڈائریکٹ نمبر پہ کار کر دے تو جس کو جیسے نیٹس ڈسٹ اپ ہو جاتی ہے حالانکہ لوگوں کو بتایا بھی ہوا ہے در ایک کار نہ کریں اسے میں اس کیا کریں یہاں پر دو دن پہلے ہمارے دوتھ رزوان زیدی نوے خان اور میر کازمی وہ بھی آئے تھے مولا موسیٰ کازم کے روزے پر نوحہ پڑا سلام تیش کیا اور دعائیں دی اور دیکھ کے وہ بھی حیران ہو گئے کہ شاکر بھائی ماشاءاللہ بہت پیارا کام کر رہے ہیں اور اس پردیس میں رہ کے اس طرح کا کام کرنا بہت بڑی بات ہے ایک بندگی بات نہیں ہے یہ تو ورحال یہ سارے مولا کا کرم ہے اور اللہ پاک کرے یہ کرم دائم اور قائم رہے آپ کی دعاوں سے تاکہ میں یہ تمام جو خدمات انجام دے رہا ہوں اس کو مکمل کر سکوں صحیح طریقہ سے انشاءاللہ شت کا کام ہونے جا رہا ہے لائٹنگ فٹنگ جو ہے انڈرگراؤنڈ سارا کوش کرنا چاہتے ہیں ہم لائٹنگ کو بہترین سے بہترین بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب مومنین دعا کریں میں اس کام کو بہترین طریقے سے پورا کر پاؤں چلیں کچھ ہیٹیں بھی لگا دوں گا آپ کی نیت ہے نا دعا کرload معنی دوستہ رہے ہیں ہمیں ایک دوستہ ایک رہے ہیں ذک RS مکمل ہے موسیقی 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 آپ کو پتا ہے جنابی یوسف امن نوسی قاظم کو الحیرہ کہا جاتا ہے القادسیہ یہ وہی یگہ ہے جہاں پر اسیرانی کربلا کربلا کے جب آشور کے بعد بارہ تیرہ محرم کے بعد اسیرانی کربلا کو جب شاہوں لے جا رہے تھے تو اس رستے سے بھی وہ لے کر آئے تھے موسیقی 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 چلیں جس ویڈیو کو لائک کر دیں آپ مومنین سے گزارش ہے میں ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں جب بھی کوئی اسلامی ویڈیو دیکھیں تو اس کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ ہمارے جو کام کر رہے ہیں حوصلہ افضائی ہو جو یوٹیوب کی جو شرطیں ہیں اس کو بھی پوری ہونی چاہیے تاکہ ہمارا چینل چلے اور پھر یہ ساری زیارات آپ تبھی تو دیکھ پائیں گے نا وہاں مومنین سے گزارش ہے جب بھی کوئی اسلامی میری نہیں کسی کی بھی اس کو ضرور لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں ٹھیک ہے جی مزدوری نہیں ہے اللہ جانے یہ مزدوری اس کی عجر مولا ہی دے گا انشاءاللہ رسول اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی سیدہ خود جی انشاءاللہ شکریہ باد شاہ شکریہ جی شکریہ باد شاہ شکریہ دے گا انشاءاللہ مولا علیہ وآلہ وسلم اینشاءاللہ حرم امام علی اللہ السلام ان شاء اللہ